جاہر کھنڈ ویدھان سبا چناف کے راجنیتی کے سمی کران سیٹ کیے جانے لگے اب کی بار پیسٹ پار کا نعرہ دینے والی بی جے پی میں چناف کو لے کر ماحول غرماتہ جا رہا ہے بی جے پی کی نظریں جتاؤ امیدواروں پر اٹکی ہوئی ہیں وہیں اب جاہر کھنڈ بی جے پی الف سنکھیک مورچہ کی عورت سے بھی ٹکٹ کی مانگ خڑی ہو گئی ہے بی جے پی میں ٹکٹ بٹواری کو لے کر غمانستان مچا ہے جاہر کھنڈ میں اس سال کے انت میں ہونے والے ویدھان سبا چناف میں اپنی جیت کا دعویٰ کر رہی بی جے پی میں ٹکٹ بٹوارے کو لے کر غمانستان مچا ہوا ہے سبی ورگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا دعویٰ اب رگوور سرکار پر اُلٹا پڑتا نظر آ رہا ہے جاہر کھنڈ بی جے پی الف سنکھیک مورچہ کی طرف سے سکھ سمودائے نے ویدھان سبا چناف میں ٹکٹ کی مانگ کی ہے بڑی بات یہ ہے کہ راجے عرب سنکھیک آئیو کے اپا دیاکش بی جے پی نیتا گروندر سنگھ سیٹھی نے پہلی دفعہ سکھ سمودائے کے لیے ٹکٹ کی مانگ رکھی ہے پارٹی نے ہمیشہ عرب سنکھیک کو سمان دیا خاص کر کے سکھوں کو سمان دیا ہے اور سکھ پرتنیدی کے روپ میں اپا دیاکش کے روپ میں بناتے ہیں اور اسے پوری میں ہمارے نامدھاری جی بھی بی جے پی سے جوڑے رہے تھے اور لمبے سمیہ تک انہوں نے پرتنیدید کیا ہے تو پارٹی اگر اوچیت سمجھے گی تو کسی سکھ علب سنکھیک کو بھی ایک موقع دینے کا افسر دے گی تو پھر ہم لوگ بیٹھ کے پارٹی کے بیچار سے جو سمیتی بنے گی اس پر چرچہ کریں گے بتا دے اندر سنگھ نامدھاری کے بعد کسی بھی سکھ چہرے کو بی جے پی نے لوگ سبھا اور ودھان سبھا چناب کے لیے ٹکٹ نہیں دیا ایک طرف جہاں سکھ سمودھائے بی جے پی کے سامنے اپنے حق کی بات کر رہا ہے تو وہیں دوسری طرف بی جے پی چناب میں جتاؤں امیدوار کو ہی ٹکٹ دینے کی بات دور آ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا پرتیک کارکرتہ کسی سماج کا کسی دھرم کا کسی مجھب کا کسی پنت کا جو پارٹی میں ہے اس کو ٹکٹ مانگنے کا ادھکار ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ پارٹی یہ تے کریں کہ ہمارا کون سا امیدوار کس چھتر سے جیتاؤ ہوگا اس پر اپنی مہر لگانے کا کام کرے گی بیرحال یہ تو صاف ہے کہ آبادی اور سیاست کے گڑت کے حساب سے جو لوگ بی جی پی کے چشمے میں فٹ بیٹ رہے ہیں بی جی پی انہیں ہی ٹکٹ دے رہی ہے لیکن ودھان سبت چناؤ میں ٹکٹ نہ دے کر بی جی پی کو کہیں نہ کہیں سکھ سمودائے کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے R9 TV کے لیے راچی سے بریجیش روائی کی ریپورٹ